مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر بھی ضرور کلک کریں چائنہ کے ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ کسی انگریز پر اس کو غصہ آ گیا اس نے انگریز کے قتل کا حکم دے دیا انگریز نے جب دیکھا کہ وہ مرنے والا ہے اس نے انگریزی میں بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی بہت برا بلا کہا بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا بادشاہ انگریزی نہیں جانتا تھا اس کے وزیر انگریزی پڑے ہوئے تھے بادشاہ نے ایک وزیر سے دریافت کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ایک وزیر نے کہا حضور یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے آدمی غصے کو دبا لیا کرتے ہیں اور مجرموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں بادشاہ کو رحم آ گیا اس نے مجرم کو معاف کر دیا اور اس کی رہائی کا حکم دے دیا ایک دوسرا وزیر بھی انگریزی جانتا تھا اس نے فوراں بادشاہ سے عرض کیا جہاں پناہ ہم لوگ آپ کا نمک کھاتے ہیں وفاداری ہمارا فرض ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو بات ہو اس کو ٹھیک ٹھیک کہیں یہ انگریز دراصل میں آپ کو گالیاں دے رہا تھا اور بہت برا بھلا کہہ رہا تھا بادشاہ نے اس کی بات سنتے ہی اپنا موہ فیڑ لیا اور کہا آپ کے سچ سے اس کا جھوٹ بہتر ہے اس لئے کہ بڑے لوگوں کا کہنا ہے جس جھوٹ سے صلح صفائی اور محبت پیدا ہو وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے فتنہ فساد اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ گناہ نہیں جس سے آپس میں محبت اور صلح صفائی پیدا ہو میرے پیارے دوستو ہمیشہ یاد رکھو لڑائی جھگڑا دشمنی اور نفرت بہت بری باتیں ہیں اگر سچ سے یہ برائیاں پیدا ہو تو خاموشی بہتر ہے میل ملا صلح صفائی بہت اچھی چیزیں ہیں اگر ان کے لئے جھوٹ بولنا پڑے تو جائز ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لے گی ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتانا